اگر آپ نے اس ویڈیو میں دیئے گئے تمام سوالات ریجسٹر پر نوڈ کر لیے اور ان کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ آپ اسلامیاد کے پورشن کے تمام کوسٹن سول کر پائیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ اسلامیاد کے ایم سی کیوز وید آنسر شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ سوالات بھی ہم یہاں پر سول کریں گے کیونکہ اگر ہم ریلیٹڈ سوالات کے ساتھ ایم سی کیوز کریں گے تو ہمیں دیر تک یاد رہ سکتے ہیں اور اگر ہم ایک ہی ایم سی کیوز ایک ایک کر کے پڑھیں گے تو وہ ہمیں بھولنے کے چاسے زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ریلیٹڈ بھی ایم سی کیوز کراتا جاؤں اور یہ سوالات آپ اگر کوئی بھی ٹیسٹ دیتے ہیں پنجاب پولیس، پنجاب ہائی وے پولیس، موٹر وے پولیس، جیل پولیس، ائر فورس، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، پی پی ایسی، ایف پی ایسی، این ٹی ایس، پی ٹی ایس، ای ٹی ایس کسی بھی دیپارٹمنٹ کا اگر ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے اور اس میں اسلامیات کا پورشن ہے تو یہ سوال موسٹ ایمپورٹنڈ اور موسٹ ریپیٹڈ ہیں آپ یہ تمام کسٹن ریجسٹر پر نوٹ کریں ان کو پریپیئر کریں بغیر کوئی ٹائمز آئے کیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں محمد ایزا میسینجر آف اللہ اسٹیٹیڈ ان سورہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں یہ کس صورت میں لکھا گیا ہے یہ صورت الفاتحہ میں مینشن ہے اور صورت الفاتحہ کو پری فیس آف قرآن بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد صورت یاسین کو ہائٹ آف قرآن یعنی قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے اور صورت رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے کونسا غزوہ صورت علی مران میں ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ صورت علی مران میں کس غزوے کا ذکر کیا گیا ہے تو غزوہ بدر کا ذکر صورت علی مران میں کیا گیا ہے غزوہ بدر دو ہجری کو ہوا غزوہ تین ہجری کو ہوا غزوہ خیبر پانچ ہجری جبکہ غزوہ خندق سات ہجری میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو خلیفہ بنا کے بھیجے مختلف ممالک میں سوال یہ ہے کہ جو ان کے پاس ایک مہر تھی یعنی کہ اللہ رسول محمد کے نام سے ایک مہر تھی وہ مہر کس چیز کی بنی ہوئی تھی تو آپشن میں ہے سلور وہ جو مہر تھی وہ سلور کی بنی ہوئی تھی بیت المامور جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے پروفیٹ ریسائٹیڈ ایڈ دا کنکیسٹ آف مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سورت الفاتحہ کی تلاوت کی فتح مکہ جو ہے آٹھ ہجری میں ہوا سیکنڈ مائیگریشن تو حبشاہ ٹوک پلیس ان چھ سو سولہ ایڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشاہ کی طرف دوسری جو ہجرت ہے وہ چھ سو سولہ ایڈی میں کی جبکہ پہلی حجرت حبشاہ کی طرف آپ نے چھ سو تیرہ ایڈی میں کی عبدالمطلیب ڈائیڈین ڈی ایڈی عبدالمطلیب جو آپ کے دادہ تھے پائن سو اٹھتر ایڈی میں ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر چھ سال گیرسے تک آپ کی پرورش حضرت حلیمہ نے کی اس کے بعد دو سال آپ کی پرورش آپ کے دادہ نے کی آپ کے دادہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذیمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لیا آگے سوال بھی آ گیا ہے کہ کتنے سال تک حلیمہ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ نے چھ سال گیا کی حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ ہے وہ ہے ساد حلیمہ سادیا یعنی کہ اس سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت حلیمہ کا قبیلہ کونسا تھا بنو ساد فار ڈیر عبد المطلب take care of profit عبد المطلب جو آپ کے دادہ تھے یہ ہم سوال پہلے بھی repeat کر چکے ہیں آپ کے دادہ نے آپ کی پرورش دو سال کی پھر آپ کے دادہ کی وفات ہوگی چھ پانچ سو ٹھتر میں پھر آپ کی جو پرورش کا حضرت حلیمہ آپ کے جات جانے لیا Profit recited surat aljin on journey or to type جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تو اس موقع پر آپ نے صورت aljin کی تلاوت کی social buy card of banu haashim took place in 7th 90 social buy card جو آپ کے قبیلے banu haashim کی طرف سے تھا انہوں نے آپ کے خلاف buy card کیا کس حجری میں 7th 90 میں ابو الحکم اس ٹائٹل آف ابو الحکم کس کا ٹائٹل ہے ابو الحکم جو ہے ابو جہل کا ٹائٹل ہے king of dash door away the message of prophet جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم مالک میں اسلام کی دعوت کے لیے پیغام بھی جوائے خطوط لکھے تو نعوذ باللہ ایران کے بادشاہ نے آپ کے خط مبارک کو پھار دیا تو king of iran ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کے میسیج کو آپ کے جو پیغام کو پھار دیا dash was called a month of migration کس مند کو migration یعنی حجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے ربیو الاول کو حجرت کا مہینہ کہا جاتا ہے prophet addressed خطوط جمعہ for the first time in hijra خطوط جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کب دیا first hijری میں آپ نے سب سے یعنی کہ ایک hijری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ہے وہ پہلے خطوط جمعہ دیا year of deputation is hijra year of deputation 9th hijری کو کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھ اور سے related ہیں mcqs لیکن ہم نے most important question کرنے ہیں آپ کے اسلامیات کے most important اور most repeated mcqs with answers اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں companion of prophet at hudaybiyah were hudaybiyah کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحابہ عورت ہے treaty of hudaybiyah آپ کو بتا ہے treaty of hudaybiyah کا بہا hudaybiyah 6 hijری کا ہوا prophet state at mecca for dash days after his guncast جن کے فتح مکہ ہونے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے فتح مکہ ہونے کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ پندرہ دن جو ہے مکہ میں رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ آٹھ ہجری میں ہوا حضرت پرپوز آزان for the first time سب سے پہلے یہ کس نے سیجیشن دی آزان کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے ڈیش کنگ ایکسپٹیڈ اسلام when holy prophet sent them letter sent them letter یہ وہی بچھلے سوال سے related ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں اپنا پیغام بھیجا اسلام کا پیغام بھیجا تو ان میں سے چار کنگز جو تھے اس وقت مختلف ڈینیسٹی تھی یعنی کہ مختلف دو چار کنٹریز یا اس سے زیادہ ایک ڈینیسٹی میں آتے تھے ان کے کنگ تھے تو ٹوٹل چار کنگز تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو ایکسپٹ کیا بلال کارڈ فرسٹ آزان آف ڈیش پریاد حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلے فجر کی آزان دی the grave of prophet was prepared by آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے حضرت ابو طلح نے بنائی at مسجد ڈیش فرس مسلم یونیورسٹی was established مسجد نبوی میں سب سے پہلے مسلم یونیورسٹی بنائی گئی اس کو الففہ یونیورسٹی بھی کہتے ہیں the flag color of the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was white and dash at the time of guncast of مکہ اب فتح مکہ کا ایک اور سوال آگیا ہے فتح مکہ چونکہ 8 عجری کو آئی ہم پہلے بڑھ چکے ہیں اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الفاتحہ کی تلاوت کی یہ question بھی ہم بڑھ چکے ہیں اب third is related سوال آگیا ہے فتح مکہ کے موقع پر جو جھنڈے کا کلر تھا flag کا وہ کس کلر کا تھا تو جھنڈے کا کلر وائٹ تھا اور اس کے ساتھ ہی yellow دو کلر میں تھا white and yellow حضرت خدیجہ died at the dash year age حضرت خدیجہ جو ہیں وہ 65 سال کے عمر میں انہوں نے وفات پئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ جو ہیں ان کی مبارک چالیس برستی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شادی کی اور حضرت خدیجہ کو پرنسز آف قریش بھی کہا جاتا ہے اور حضرت خدیجہ کی دوست کا نام نفیصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کے آئیں حضرت خدیجہ کا قبیلہ جو ہے وہ بنو اسد ہے یہ important ہے حضرت خدیجہ سے related سوالات جو ہیں وہ ٹیسٹ میں آتے ہیں قاسم was born in dash year before profited 36 years of age آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی age اس وقت 36 برستے جب حضرت قاسم جو ہے ان کی پیدائش ہوئی اور سکن یئر حضرت ڈیج سفر پرم سکن ڈیزیز حضرت ایوب حضرت ایوب جو تھے انہوں کو اٹھارہ سال ان کو سکن کی بیماری رہی ٹھیک ہے سکن ڈیزیز رہی اور حضرت ایوب جو ہیں وہ اپنے پیشنس سبر کی وجہ سے بھی مشہور ہے یہ سوال بھی آتا ہے کہ کون زندھ جو ہے نبی وہ اپنے پیشنس کی وجہ سے مشہور ہیں تو حضرت ایوب اپنے پیشنس کی وجہ سے بھی مشہور ہیں مردوں میں سے سب سے پہلے جو ہے حضرت عثمان نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور عورتوں میں سے حضرت حفظہ جو کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اب میرے خیال سے نیکس قیشن بھی ہمارے پاس یہ ہی ہے تو عورتوں میں سے سب سے پہلے عمر مومنین حفظہ بنت عمر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک حفظ کیا حضرت ڈیش پرپوز دا کمپلیشن آف ہولی قرآن حضرت عمر نے یہ پرپوز کیا یعنی کہ یہ سجیشن دی کہ قرآن پاک کی کمپلیشن کروائی جائے کتاب کی صورت میں سیٹی آف ڈیش is mentioned in holy قرآن کس شہر کا ذکر قرآن پاک میں ہے تو روم روم جو کہ اٹلی کا تارالحکومت بھی ہے اور شہر بھی ہے اٹلی کا تو اس روم کا ذکر قرآن پاک میں گیا گیا ہے اور صورت روم میں روم کا ذکر گیا گیا ہے سبجیکٹ آف ہولی قرآن سبجیکٹ کیا ہے ہولی قرآن ہولی قرآن قرآن پاک کا ٹوپک کیا ہے تو وہ ہے انسان ہیومن آفٹر منت آفٹر ڈیش منت ایٹ مدینہ ڈا چینج آف قبلہ اکر قبلہ کب چینج ہوا قبلہ جو ہے وہ دو ہجری کو چینج ہوا سب سے پہلے ہجری جو ہمارا قبلہ تھا مزید اکسا تھا اور اس کے بعد جو ہے دو ہجری میں چینج ہو کے مکہ جو ہے ہمارا قبلہ ہوا تو یعنی کہ سوال اب یہ ہے آفٹر ڈیش منت ایٹ مدینہ یعنی کہ مدینہ میں کتنا عرصہ ہو گیا تھے آپ کو اجرت کیا ہوئے کہ تب جا کے قبلہ چینج ہوا تو آپ کو اٹھارہ منت ہو چکے تھے اور زہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے مسجد قبلہ تین میں تھے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے الہم ہوا اور قبلہ چینج ہیا گیا بیتر ازوان ٹوپک پلیس ان سکس ہجری بیتر ازوان کب ہوئی چھے ہجری کو ہوئی قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے قرآن پاک میں بارہ غزوات کا ذکر ہے سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوہ ہے اور اگر پوچھا جائے کہ کون سا غزوہ ہے جو لڑا بھی گیا تھا یعنی کہ جنگ لڑی بھی گئی تھی تو وہ غزوہ بدر ہے کیونکہ غزوہ ابوہ جو ہے وہ پہلا غزوہ تو کہا جاتا ہے لیکن وہ لڑا نہیں گیا تھا تو آپ نے سوال پر فوکس کرنا ہے کہ کیا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پہلا غزوہ کون سا ہے یا پھر یہ پوچھا ہے کہ پہلا غزوہ جو لڑا بھی گیا یعنی کہ فرسٹ فاؤڈ غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر جبکہ پہلا غزوہ غزوہ ابوہ ہے پروفٹس آر منشن ان ہولی قرآن چھبیس پروفٹس کا امبیاء کرام کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان ہولی قرآن ڈائیٹ سورہ سٹارٹ ویدھا نیم آف پروفٹ قرآن پاک میں چھے ایسی صورتے ہیں جو پروفٹس کے نام پر امبیاء کرام کے نام پر ہیں زنا کے متعلق جو قوانین ہیں وہ پانچ ہجری کو لاغ ہوئے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورت النور میں ہیں یعنی کہ یتیموں کے متعلق قوانین تین ہجری کو لاغ ہوئے کہتے ہیں وراسط وراسط کے مطابق جو قوانین ہیں اسلام میں وہ تین ہجری کو نازل ہوئے یا لاغ ہوئے اور اس میں قرآن پاک میں سورت النساء میں وراسط کے متعلق جو ہے بتایا گیا ہے خواتین کے لیے حجری کو حکم ہے وہ چار ہجری کو ہوا اور قرآن پاک سورت عذاب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ وضو کا ذکر کب ہوا تو وضو جو ہے وہ پانچ ہجری کو فرض ہوا یعنی کہ لازمی قرآن دیا گیا اور قرآن پاک میں سورت مائدہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے انٹرسٹ کہتے ہیں سورت کو انٹرسٹ was prohibited یعنی کہ سورت سے کب روگا گیا آٹھ ہجری میں paradise is mentioned in قرآن پاک 150 times جنت کا ذکر قرآن پاک میں 150 مرتبہ ہے nation of no علیہ السلام worship idols five idols یعنی کہ نو علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پانچ بتوں کی پوچھا کرتی تھی ابراہیم علیہ السلام was remain in dash fire in fire dash days ابراہیم علیہ السلام چالیس دن جو ہے وہ آگ میں رہے اور نمرود نے جو ہے نوز بلا آپ کو آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام was dash year old when اسمائیل والبون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 برس تھی جب آپ کے بیٹے حضرت اسمائیل کا پیدائش ہوا حضرت dash was the first who learn to ride سب سے پہلے حضرت عدریس نے لکھنا سیکھا تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے ہی سوئی ایجاد کی تھی حضرت موسیٰ was granted dash miracles حضرت موسیٰ کو nine miracles دیئے گئے miracle کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں اب exact word میرے mind میں نہیں آرہا یعنی کہ ان کے پاس ایک آسا تھا اور ایک رسی نمہ تھا وہ رسی کو جیسے ہی پھینکتے تھے تو وہ سام کی شکل اختیار کر جاتی تھی تو اس طرح سے اس چیز کو کیا کہتے ہیں miracle کہتے ہیں حضرت dash was famous for his patience یہ ہم سوال پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام اپنے صبر کی وجہ سے مشہور تھے یعنی کہ سوال ہے کہ کون سے نبی ہیں جو اپنے صبر کی وجہ سے مشہور تھے پیشنس کی وجہ سے تو حضرت عیوب کیونکہ ان کو سکن ڈیزیز تھی اور وہ اٹھارہ سال سکن ڈیزیز رہی تھی ان کو بیت اللہام is the birth place of حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بیت اللہام کہاں پہ ہے یروشالم میں ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس کے مطالق سوالات ہیں کہ دو نبی ایسے ہیں جو بغیر والد کے ان کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام Prophet has dash the title نجیب اللہ نجیب اللہ کس کا title ہے جی دعود علیہ السلام کا title ہے اور نوح علیہ السلام کا title ہے نجیب اللہ نجیب اللہ دعود علیہ السلام اور نجیب اللہ نوح علیہ السلام اور کلیم اللہ جو ہے آپ کا پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا title ہے what is the verbal meaning of word اسلام اسلام کے verbal meaning ہے obedience of Allah what is the literal meaning of اسلام اسلام کا literal meaning کیا ہے to bow down to neck یعنی کہ سار کو جھکا نا to obey مکمان نا to have safety all of these all of these اس کا correct option ہے five prayer were declared compulsory پانچ نمازیں جو ہے کب ضروری قرار دی گئی دس نبی آپ کو پتا ہے 27 رجب کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالی کی روح بروح ہوئے تو اللہ تعالی نے توفے کے طور پر پانچ نمازیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام یعنی ہمیں ہم پہ فرض کی گئی how much تکبیر are recited by موضان آذان آذان میں موضان جو ہے کتنی تکبیر پڑتا ہے چھے تکبیر جو ہے آذان میں پڑے جاتی ہیں دس صلات تشکر صلات شکر کیا ہے نفل ہے واجب سنا یا مستحب تو مستحب ہے تو پرفارم صلات استخارہ صلات استخارہ کیا ہے نفل عبادت ہے what is the verbal meaning of zakaat zakaat کا verbal meaning ہے to purify یعنی کہ پاک کرنا اپنے مال کو تب ہم zakaat دیتے ہیں تو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں تو zakaat کا literal verbal meaning کیا ہوگا to purify what is the number of zakaat among pillars یعنی کہ pillars of islam ہیں کلمہ نماز زکاة روزہ حج یہ ترتیب ہے اب سوال پوچھا گیا کہ zakaat کس نمبر پہ ہے تو کلمہ نماز زکاة ٹھیک ہے کلمہ نماز زکاة تو زکاة کا تھارڈ نمبر ہے ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں پہلہ نمبر پہ زکاة روزہ اور حج یہ نیچے منشن بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پہ کلمہ پھر نماز پھر زکاة پھر روزہ اور پھر حج نساب فار کیمل is ڈیش کیمل نساب جو ہے اونٹ کے لیے کتنا ہے پانچ کیمل یہ سوال تو یار موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ فیوریٹ ہے کسی بھی آپ ریٹن ٹیسٹ روپے اپیئر ہوتے ہیں کہ زکاة کا نساب کتنا ہے سلور پہ اور گوڑل پہ تو گوڑل پہ ہوتا ہے ساڑھے سات تولہ جبکہ چاندی پہ ہوتا ہے ساڑھے باون تولہ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے یہ سوال دونوں اسی کے متعلق ہیں آگے کیسے کہا کہ زکاة جو اسلام کیلئے خواہش کرنا مطلب ہوتا اور وہاں پہ جا کے جانا وزیٹ کرنا تو حج کیا ہے تو ویل دو وزیٹ ان ویچ ہجر 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 جو نو ہجر 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 محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پوری اپنے زندگی میں ایک ہجر کیا اور چار عمرے کیا ہجر بھی گیا مسلمانوں پہ نو ہجری کو حج جو فرض ہوا اور حضر ابو بکر کو امیر حج کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو پتھر پھینکتے ہیں شیطان کو کس دیٹ کو پھینکتے ہیں کس دیٹ کو مارتے ہیں دس حج کو حج کے دوران فرض دیوٹی کتنے ہیں کتنے فرض ہیں جی مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑی جاتی ہیں جب حج کے دوران یعنی کہ جو شیطان کو کنگریہ ماری جاتی ہیں تو وہ کانگریہ اکٹھی کی جاتی ہیں اور شیطان کو کنگریہ مارنا رمی کہلاتا ہے یہ سوال بھی آتا ہے کہ رمی کسے کہتے ہیں شیطان کو کنگریہ مارنا رمی کہلاتا ہے دوڑنا دوڑنا سائی کہلاتا ہے جب شیطان کو کنگریہ مارنا رمی کہلاتا ہے جب کتنی اونٹ سیکریفائز کیے گئے جب آپ نے حج پرفارم کیا تو اس وقت 63 کیم جو ہے وہ زیبا کیے گئے گئے 63 تو آپ اس طرح سے یاد گر رکھ سکتے ہیں کہ آپ سلام کی عمر بھی 63 برس تھی اور آپ نے حج کے موقع پر 63 اونٹ بھی زیبا فرمائے وہ پرفارم فرسٹ حج بیت اللہ میں سب سے پہلے حج کس نے پرفارم کیا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے وقت is the وربل میننگ of ڈیوائن ریولیشن وحی وحی کا مطلب کیا ہے پیغام دینا اشارہ کرنا یا پیغام دینا to point اور to give message how many kinds of وحی are there وحی کی کتنی اقسام ہے جی وحی کی دو اقسام ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ سلام کی عمر مبارک 40 ورس اور مہینے تھی یعنی جب آپ پہ نبوت نازل ہوئی تو اس وقت بھی آپ مبارک چولک سپیرس تھی اور نبوت ملتے ہی جب آپ غیر احیرہ میں عبادت فرما رہے تو پہلی پانچ آیات صورت اللہ کی نازل ہوئی اور یہ واقعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آنہ کو بتایا ہوں اکورڈنگ ڈو حضرت عبداللہ بن عباس دی سینڈی اور حضرت محمد پیس بی پانی مہینی ڈی 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 سات یا نو دن پہلے آخری نازل ہوئی سورہ سٹارٹ سورت قرآن پاگ میں پانچ ایسی سورتیں ہیں جو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ چار کل شریف ہو گیا اور پانچ سورت کون سورت میرے خیال سے سورت جن ہے یہ کنفرم کر لیجئے گا پانچ سورت جو کل شروع ہوتی ہے اور کون سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے تو سورت توبہ ہے دیکھ مکی جو ہے وہ بارہ سال اور نو مہینے اور مکی سورت چیاسی ہیں ڈیوڈیشن آف مدینہ میں کتنا عرصہ رہے نو سال اور نو من نو ڈیز اور مدینی سورت کی تعداد اٹھائیس ہے تقریبا تیس سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا اگر وہ پوچھے تو پھر آپ نے بتانا ہے بائیس سال اور پانچ مہینے مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے چھ یعنی کہ اس چیز کا فائدہ لیا کیلی گرافی کا حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی ریسپونس بلیٹی وائز گون اور فار کلیکشن آف دا حولی قرآن با حضرت ابو بکر صدیق یہ کس کی سہای ڈیوٹی حضرت ابو بکر صدیق نے لگائی کہ وہ کیا کرے کلیکشن آف حولی قرآن قرآن پاک کی جو آیات ان کو اکٹھا کرے حضرت زید بن ثابت کو وائز دا ایڈ آف دا براڈ بورڈ بورڈ ویچ واز اسٹیبلش فار دا پریپریشن آف مصاف ابی بکر ہیڈ کون تا اس بورڈ کا جو اسٹیبلش کیا گیا بنایا گیا پریپریشن کو پی مساف ابی بکر تو اس کا ہیڈ نام ہے حضرت زید بن ثابت فار ہاؤ مینی ورسی آیات تسبیح آر ان دا حول قرآن آیات تسبیح کی کتنی آیات ہیں آیات تسبیح کی سو آیات ہیں فار ہاؤ سوری ہاؤ مینی آیات آر متفرق آر پریزن دا حول قرآن قرآن پاک میں متفرق آر جو آیات ہیں وہ کتنی چھ سکسٹی جائے اور سب سے کم کون سا ہے زوئین زوئین کا جو لفظ ہے وہ حرف جو ہے وہ سب سے کم استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں یعنی کہ حاج کے دوران عرفات میں کبھی کٹھے ہوتے ہیں نو زلحاج کو عرفات میں کٹھے ہوتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ حضرت سودہ بوت آف حضرت حلیمہ حضرت سودہ اور اس کے بعد ہیں حضرت ماریا مائنڈ میں نہیں آرہا یہ آپ چیک کر لی جیگا گوگل پہ کہ مینی فوسٹر مدر آف آلی پروفیٹ یا نیم فوسٹر مدر آف آلی پروفیٹ ام ایمن بھی ہیں ایک تھرڈ نمبر پر ام ایمن ہے حضرت سودہ ہیں حضرت حلیمہ سادیہ ہیں اور حضرت فورچ سکیپ ہو گیا خیر آگے چلتے ہیں حضرت محمد حضرت ابن 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 مطلب ڈائیڈ یہ مسپرنٹ ہے اس کو سکیپ کرتے ہیں اس قیسچن کو حضرت حمزہ نے پانچ نبوی کو اسلام قبول کیا کسی کہتے ہیں دس نبوی کو رم کا سال کہا جاتا ہے اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور مسلمان جو جن کا رتبہ ہماری ماں کے برابر ہے وہ مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت خزیزہ کا انتقال 10 نبوی کا ہوا اور آپ کی جاجہ کا انتقال بھی 10 نبوی کا ابو طالب کا which 622 80 is equal to 1 ہجری یعنی کہ 622 80 یا ایک ہجری دونوں ایک ہی ہی جیوے ہیں پھر 623 80 اور 2 ہجری ہو جائے گا 624 80 اور 4 ہجری اس ترتیب سے یہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 12 ربی اول 13 year of نبوی نبوی کے 13 سال 12 ربی اول ہجری کلنڈر جیو سٹارٹ ہوا آفتر ہجرت to مدینہ was first important thing all he profited جب آپ سلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو سب سے امپورٹنٹ کام آپ نے کون سا کیا بیلٹ امسک فار پریئر اپنے نماز کے لیے مسجد بنائی یہ سب 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 کام کیا فار how many صحیفے were revealed حضرت ادری صلی اللہ پہ تیس صحیفے نازل ہوئے سوال بھی یہ ہے کہ چھ اجری کا سب امپورٹنٹ ایونٹ کون سا ہے تو چھ اجری کو میں پتا ہے تیس او اجری ہوئے تھی اور پرویبیشن او وائن شراب سے یہ چار اجری میں ہوا گزو خندق کو کہتے ہیں اور یہ پانچ اجری کو ہوئی دا مساء کے مدینہ مساء کے مدینہ میں ہوا تھا اسحاب صوفہ کسے کہتے ہیں مہاجر یعنی مسجد نبوی کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو جو مہاجر رہتے تھے ان کو اسحاب صوفہ کہتے ہیں مہاجر یعنی جو حجرت کر کے گئے تھے آپ صوفہ کے ساتھ آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اور جین صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی ان کو مہاجر کہتے ہیں اور جو مہاجر مسجد نبوی یعنی مدینہ میں آپ کے ارزگیر رہتے تھے ان کو صحابہ صوفہ کہا جاتا ہے جو آپ صوفہ سلام کی سیل تھی مہر تھی اس پہ کیا لکھا گیا تھا اللہ رسول محمد اسی ترتیب سے اب یہ سارے اس میں دیکھیں تو محمد اللہ رسول ورڈ کنوں ہیں لیکن ترتیب چینج ہے تو آپ نے ترتیب بھی یاد رکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہر مبارک تھی اس پہ اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا ایمان مفصل ایمان مفصل میں کتنے ایم بلیفز ہیں تو ساتھ ہیں فیتھ ان گوڈ اللہ پہ یقین فیتھ انجل رشتوں پر ایمان فیتھ انجل بکس اسمانی کتابوں پر ایمان میسنجر اور پروفیٹ امبیاء کرام پر ایمان اور فیتھ ان لاسٹ ڈے اور ڈے اف ججمنٹ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا فیتھ ان دا دکٹرائن اور پریدنیشن تکدیر پہ ہمارا بلیف بھی ہے فیتھ ان دا لائف آفٹر ڈیتھ اور موت کے بعد جو ہمارے زندگی شروع ہوتی ہے اس پر یقین رکھنا نیم دا فرس مسلم امانگ سلیوز علاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حریز نے اسلام قبول کیا بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت صدی اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے شاہی توفہ کس نے دیا تو نجاشی نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہی توفہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک میں اپنے پیغام بھیجا تو نجاشی نے آپ کی طرف یہ توفہ بھیجوایا قرآن پاک میں نقاط کا احتمام عبد المالک مروان نے کیا زبور is revealed in dash language زبور جو ہے وہ سیرک لینگویج میں ہے زبور حضرت دعوت علیہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تورات کو Old Testament بھی کہتے ہیں فرس مسلم انٹرپریٹر of قرآن in English is عبد الحکیم فرس انٹرپریٹر جانی کے جس نے پہلے انٹرپریٹ کیا قرآن کو انگلش میں ان کا نام کیا ہے عبد الحکیم Translated Holy Quran in Punjabi حافظ لکھوی نام ہے جنہوں نے اسلام کا ترجمہ سب سے پہلے پنجابی میں کیا First Translated Holy Quran in Sindhi Akhund Azizullah Akhund Azizullah نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ Sindhi زبان میں کیا How many angels are mentioned in the Holy Quran قرآن پاک میں سات انجل فرشتوں کا نام ہے کتنے فرشتوں کا نام ہے جی قرآن پاک میں سات فرشتوں کا نام ہے سورہ انقابود مین سپائیڈر یعنی کہ سورہ انقابود کا مطلب کیا ہے مکڑی Prophet حضرت ڈیش ناؤن ایل شیخ علمبیہ حضرت نو علیہ السلام کو شیخ علمبیہ بھی کہتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کا ٹائٹل نجی اللہ بھی ہے Who translated Holy Quran in Persian فرشتوں کا نام ہے سب سے پہلے جہایت قرآن پاک کا ترجمہ شاہ علی اللہ نے کیا First ڈیش آیت of Holy Quran قرآن پاک کی سات پہلی آیات کو طوال کہتے ہیں اور آخری دو صورتوں کو صورت موضہ تین کہتے ہیں صورت موضہ تین کسے کہتے ہیں قرآن پاک کی آخری دو صورت الفلق صورت ناس کو صورت موضہ تین کہتے ہیں جبرائیل کیم ڈیش ٹائم انٹو دا کوٹ آف دا آلی پروفیٹ آپ کے کوٹ میں عدالت میں جبرائیل کتنے مرضی بایا چوبیت ہزار مرتبہ جبرائیل نازل ہوا ڈائیڈ وائل سٹینڈنگ ویڈا سپورٹ آف اسٹک یعنی کہ سٹک ایک لگڑی کے سہارے ٹھہرے ہوئے ان کو موت آگئی ان کو حضرت سلیمان علیہ اسلام کو وین ڈینسیڈنٹ آف کربلا اکر پاک میں چھپی سنبیاء کا ذکر ہے حضرت خیدر علیہ اسلام کے استاد ہیں کس کو کہا جاتا ہے محمود غزنوی کو کہا جاتا ہے سکولرز کا نیم آف ام المومنین ہو ہے نیریٹی ایباوٹ بائیسو دس احادیث آلی آف دا پروفیٹ یعنی کہ نیریٹی کا مطلب مروی ہم کہتے ہیں کہ یہ احادیث ابو حریرہ سے مروی ہے یا روایت ہے تو بائیسو دس احادیث ایسی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں یا روایت ہیں خوتے کا گوشت کب منع کیا گیا جنگ خیبر سات ہجری میں حضرت جوسف علیہ اسلام تین دن تک کوئے میں رہے جب ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کو کوئے میں ڈال دیا دو سال اور چھ مہین تقریبا دھائی سال کا گیب تھا پہلی وئی اور دوسری وئی میں صورت اللہ کی پانچ آیات اور دوسری وئی میں صورت المدسر کی پانچ آیات نازل ہوئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی خاتون جنت اور خاتون مدینہ فاطمہ کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے اور خاتون مدینہ بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ صورت القحف جو ہے اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو کتنا نمبر پہ آتی ہے سلوس القرآن سورت اخلاص کو سلوس القرآن کہا جاتا ہے اللہ سنگل ورس قرآن پاک کی ایسی کون سی صورت ہے جس میں ہر آیات میں لفظ اللہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے صورت المجدلہ مجدلہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ لفظ جو ہے ہر آیات میں لکھا گیا ہے سفیت تا اب اتنا ٹائم گلرنے کے ساتھ اور بوساد دینے کی وجہ ریل میں اس کا جو کلر تھا وہ وائٹ تھا قرآن پاک پرس کرائیب آ پینلٹی آ کنزیومنگ الکول شراب بینے کی سزا کیا ہے قرآن پاک میں ان میں سے کوئی نہیں ہے حضرت اسمہ جو اب بکر صدی کی بیٹی تھی ان کی شادی کی سے ہوئی حضرت زبیر ابن الہوام سے ہوئی پہلی مدنی سورت ہے جو سب سے پہلے کمپلیٹ ہوئی مدنی وز دا ہرڈی 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 اسلام ہرڈی جن جن کو حضرت ختیجہ نے توفہ میں دیا آپ سلام کو یعنی کہ آپ سلام کے پاس توفہ میں آئے حضرت زیاد بن حریض اور یہ توفہ حضرت ختیجہ نے دیا کس کو الیکوینٹ سپیکر کا جاتا ہے حضرت حرون جو حضرت موسیٰ اسلام کے بھائی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ تکے ہیں توحید رسالت ملائکہ الہمی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان قرآن پا کی کون صورت میں لفظ اللہ اس سے زیادہ استعمال ہوا ہے صورت المجد دلہ میں جو ہم نے پڑھا ہے تقریبا اس کی ہر آیات میں لفظ اللہ استعمال کیا گیا ٹریٹی آف ہدیبیہ مار چھ سو اٹھائیس چھ ہجری زیل حج کا مہینہ تھا اور چھ سو اٹھائیس ایڈی چھ سو اٹھائیس ایڈی بھی ٹھیک ہے چھ ہجری بھی ٹھیک ہے اور مہینہ کون سا تھا زیل حج کا قرآن جو قرآن پاک میں کب لگائے بین وجہ کیا ہے گناہ کرنے کی تو وہ جھوٹ ہے یعنی کہ ہر کام ہر غلط کام کی جو شروعات ہے وہ جھوٹ شروع ہوتی ہے قرآن پاک کے تیس میں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں تو کل سنتی سیون سورت ہیں کون سورت میں قیدیوں کے جو رولز ہیں وہ بتائے کتنی سورت ہیں جو صرف ایک لیٹر ایک لفظ سے شروع ہوتی ہیں تین ایسے سورت ہیں سورت 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 قرآن کی سورت میں مینشن سورت القصص میں لوس شہادت کیس کا ٹائٹل ہے حضر خزیمہ بنت ثابت کا قرآن قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ ہے تو قرآن پاک میں لفظ قرآن ستر مرتبہ ہے کون سی ایسی بیٹل ہے جس کا نتیجہ نہیں نکلا غزوہ طبو کیسی ہے جس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا وہ کہتا ہے وہ کون اس پہاڑی کا نام بتائیں جہاں پہ آپ سلام نے پچاس جو مہارت والے لوگ تیر انداز غزوہ اہد میں جو ہے اس پہاڑ کا نام بتائیں جس پہاڑ پر آپ سلام نے جن کی مہارت اچھی تیر اندازی میں آپ سلام نے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہی پہرانا ہے تو اس ماؤنٹین کا ہی پہن پہن میں چھ ہز آیات ہیں اور پائن سو اٹھاون رکوع ہیں اور ایک سو چودہ سورتیں ہیں غزوان پہن سال کے رسے میں نازل ہوا یہ کچھ امپورٹنٹ سوال یہ بھی نوٹ کر لی جی ہے کسے کہتے ہیں جس میں آپ کی شمولیت نہ ہو لیکن آپ کے دور میں ہوا اس کو سریع کہتے ہیں ایک ہجری میں یہ جو سریع ہے راب کا یہ ہوا تھا انوی سورت والی قرآن دیار ایزا مینشن آف ذل کرنین ذل کرنین کا ذکر قرآن پا کی کون سی صورت میں ہے صورت الکہف میں حضرت یونس علیہ اسلام is addressed with two names one is ذنون its meaning is lord of fish حضرت یونس کا title کیا ہے ذنون ذنون کا مطلب کیا ہے lord of fish اور ذن و رین جو ہے حضرت عثمان غنی کا title ہے دا فل سریع آواز حضرت عبیدہ بن حریف name the prophet who was married to ریچل وہ کون سے نبی ہیں وہ کون سے prophet ہیں جن کی شادی ریچل سے ہوئی حضرت یاکوب علیہ السلام کی شادی حضرت ریچل سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام was ڈیش year old when اسماعیل علیہ السلام was born یہ سوال پیلے بھی محرم ہے اور چوبیس ہجری 644 ایڈی یا چوبیس ہجری اسلام ایفیشل سیل اسلام ایفیشل اسلام کی جو ایفیشل محر ہے کب شروع ہوئی سات ہجرہ میں ہوئی سات ہجری میں حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ہوئی دو ہجری میں چھے سو چوبیس ایڈی میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں چھے سو بائیس ایڈی مطلب یکوں ہجری ایک ہجری اور چھے سو چیس مطلب اس میں چھوٹا تا کنفیوجن ہے لیکن چھے سو چوبیس جب اس کم کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ منس پھر آگے پیشے ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے چھے سو چوبیس ایڈی اور دو ہجری کو یاد رکھنا ہے حضرت اسماعیل ڈائی ورس اس پہلی بیوی کو تلا کیوں دی اپنے باپ کی کہنے پہ شیواز ڈس کوٹیس یعنی کہ وہ ڈس کوٹیس تھی نا فرمان تھی مسجد حنیف لوکیٹیڈ ستر پروفیٹ آر بریڈ مسجد حنیف کہاں پہ جہاں مسجد مسجد خیف اس لکیٹڈ مینہ مسجد حنیف اور مسجد خیف یہ دونوں کہاں پہ ہیں مینہ میں سال میں کتنے دن ایسے ہیں جب روضہ نہیں رکھا جا سکتا تو پانچ دن ایسے ہیں جہاں پہ روضہ رکھنا حرام ہے یا منہ قرار دیا گیا ہے جنگ قدسیہ میں حضرت عمر نے کس کا انتخاب کیا حضرت سعید ابی وقاس انہوں نے انتخاب کیا تورات کا مطلب کیا ہے قانون زبور کا مطلب ہے ٹکڑے اچھا یہ بڑا سوال روپیٹ ہوتا ہے کہ نماز خصوف اور نماز کسوف نماز خصوف پڑی جاتی ہے چاند گرہن کے وقت اور نماز خصوف اور نماز کسوف خصوف جو ہے خیز ٹھیک ہے نماز خصوف پڑی جاتی ہے چاند گرہن کے موقع پر نماز کسوف کاف سے سورج گرہن کے موقع پر ادا کی جاتی ہے سورج نماز سنٹر زکاة کو کا ادارہ چلاتا ہے پاکستان کا آئین جو ہے 973 والا کس آرٹیکل میں زکاة کے بارے میں بتایا گیا ہے معاملات کے بارے میں تو اکتیس آرٹیکل ہے دفعہ اکتیس ہے 973 کے آئین میں جہاں پہ زکاة کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس کے رولز اور ریگولیشنز بتائے گئے ہیں تواف کے ساتھ قسمیں ہیں اعتقاف دیورنگ منتھ اور رمضان سنت اعتقاف بیٹھنا آخری عشرہ کے آئے دس دن آخری عشرہ جب ہم اعتقاف کے لئے بیٹھتے ہیں تو یہ سنت ہے تواف کرنا تواف رکن جو ہے حاج کا فرض ہے تواف القدم is سنہ how many obligatory acts of haj are there haj کے کتنے obligatory acts ہیں تین name the place which is called a scared monument in the holy quran مضالفہ کو scared monument یعنی کے پاک جگہ کہا جاتا ہے پاک جما مucking ہے بیٹھ ٹو بیٹھ vote ہمارے بیٹھ結 sell M مطلکetas دیوری بیٹھ تیمید